اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آج میں جو ویڈیو بنا رہی ہوں وہ بھی ہاتھوں کے لئے ہے اور ہمارے باڈی پر کچھ ایسے دارک جو نشان پڑ جاتے ہیں تو اس کے لئے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور یہ بہت ہی اچھی اور سمپل ہے گھر میں یہ ساری چیزیں آپ کے سب کی موجود ہوتی ہیں تو یہاں پر جو مجھے چیزیں چاہیے اس میں ہوگا یہ ایلو ویڈا میرے پاس جو یہ ایلو ویڈا ہے تو یہ ہے دیسی اب اس ایلو ویڈا سائز یہی ہوتا ہے تو اس کو میں نے اس گملے میں لگایا اس کا سائز یہی ہے اس کی علاوہ ایک اور گملے میں لگایا سائز یہی ہے ایک بڑے گملے میں میں نے اس کو لگایا لیکن سائز اس کا جو ہے یہ بلکل ہی چھوٹا سا ہوتا ہے اور بلکل یہ پتلے پتلے سے ہوتا ہے اور اس میں سمیل بلکل بھی نہیں ہوتی تو میں ابھی جو ہے اس میں سے ایک اس کا جو پی سے وہ کٹ لوں گی اس کا جیل نکالوں گی اور پھر ہم اپنی ویڈیو دیار کریں گے تو پوری ویڈیو دیکھیں گے چینل کو سبسکرائب اور لائک ویڈیو کو ضرور کیجئے گا تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ دیکھ سکیں دوستو کافی لوگ جو ہے فیک ویڈیوز بناتے ہیں لیکن میں یہاں پر بلکل ہی اوریجنل آپ کو ریکارڈنگز دکھا رہی ہوں میں یہاں پر کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرتی اور اس لیے بھی نہیں کرتی کیونکہ فیک چیزیں لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس نے ویڈیو میں تو کچھ بنایا ہی نہیں تھا یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں نے ایلویرا کا جو ہے نا یہ پودا لگا دیا تھا لیکن ہوا یہ کہ اس کا سائز یہ بھی یہ نکلا چلیے ویڈیو کو ابھی ہم شروع کرتی ہیں اور بناتے ہیں اپنی اگلی جو رحمیدی ہے ہاتھوں کے دیئے وار جی دوستو میں نے ایلویرا جیل جو ہے نا وہ ایک پیالی میں نکال لیا ہے مجھے صرف ایک چمچھی چاہیے تو وہ میں نے نکال لیا ہے اور یہ جو میں آج ہاتھوں کے لیے بھی بنا رہی ہوں اور ہماری باڈی پر بہت سائے جگہ پر ایسے ڈارک نشان ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے یا وہ جاتے نہیں ہیں کیوں وغرہ سے تو ان سب کو ہٹائے گا یہ اور اس کو آپ جب لگائیں گے تو آپ اس کو لگائیں گے 30 منٹ تک اور اس کے بعد ہلکے ہلکے سے تھوڑا تھوڑا سا پانی لے کر چھٹے چھٹے سے پارس بنا کر اس کو رب کرنا ہے اور رب کر کے آپ اس کو اتاریں گے تو انشاءاللہ جتنے بھی ڈارک جو ہمارے نشان ہوتے ہیں پاؤں پر پڑ جاتے ہیں چپل وغیرہ کی وجہ سے یا کوئی ایسے انڈر آرمز میں ہوتے ہیں نشان تو پاسینی کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں تو سب کو یہ ٹھیک کر دے گا تو چلیے بھی بناتے ہیں یہاں پر مجھے چاہیے ایک اسپون ایلوغیرہ جیل جو میں نے ابھی نکالا تھا یہاں پر میں نے تازہ تازہ جیل نکال لیا ہے اور یہ دیکھئے کتا یہ چپک رہا ہے بلکل میں نے ابھی اس کو نکالا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے ایک اسپون لے لیا یہاں پر مجھے چاہیے ایک اسپون بیسل بس اتنا سا ہی کافی ہے کیونکہ میں ابھی اپنے ہاتھوں کے لئے بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر لے لیا بیسل اس کو میں نے کر لیا اچھے سے مکس یہاں پر اور مجھے چاہیے ایک اسپون توت پیسٹ اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اگر دوستو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھک ہے تو آپ اس میں چھوٹے 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 سے پارٹس بنا کر پانی کے ساتھ اور جب یہ ساف ہو جائے تو اس کے بعد آپ ساف پانی سے خالی پانی سے اس کو دھوئے اور دوستو آپ تھرٹی منٹ تک اس کو لگیں گے اس کے بعد ہی اس کا ریزلٹ چاہے نا وہ آئے گا تو باہر آوازیں ہو رہی ہیں گلی میں تو یہ دیکھئے یہ یہاں پر تیار ہو گیا ہے اس طرح سے کریم کی درہ آپ اس کو ہاتھوں پر بھی لگا سکتے ہیں پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں کبھی کبھی کوئی شوز کوئی چپل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاؤں پر نشان پڑ جاتے ہیں تو یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ باڈی پر بھی ہمارے بلیک نشان پڑ جاتے ہیں پرسینی کی وجہ سے یہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا تو دوستو کیس ہی لگی آپ کو میری ویڈیو مجھے آپ ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک پہل سکے دعافیس